بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فرشٹ لرننگ پر استقبال ہے خیر مقدم ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے مکتوب نگاری کا فن مکتوب نگاری کا فن کے حوالے سے مکتوب نگاری یعنی خطوط نگاری خط لکھنا خط لکھنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے آپ کے زمانے میں خط بہت کم لکھا جاتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے تو آپ خط لکھنے کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے خط بے کئی طرح کے ہوتے ہیں ہم اوفیشل خط بھی لکھتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی خط لکھتے ہیں اپنے جو گھر میں خط لکھتے ہیں وہ ہم کسی کو بھی لکھ سکتے ہیں اپنے والدین کو اپنے بھائی بہن کو اپنے دوستوں کو اپنے چھوٹے بھائی بہن کو جس کو بھی ہم خط لکھتے ہیں سامنے والا جو بھی ہو احترام سے مخاطب کریں گے لیکن اپنے دوستوں کو جب ہم خط لکھ رہے ہیں تو اسے دوستی والے انداز میں خط لکھیں گے اپنے چھوٹے بھائی بہن کو اگر خط لکھ رہے ہیں تو اسے پیار اور شفخت سے خط لکھیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ مکتوب نگاری یا خطوط نگاری کا فن کیا ہے کیا لکھتے ہیں کس طرح سے لکھنا چاہیے غالب نے خطوط نبیسی کو یا مکتوب نگاری کو کیا ہے مرسلے کو مقالمہ بنا دیا مرسلہ یعنی خط چٹھی اور مقالمہ یعنی باتچت انہوں نے چٹھی کو کیا ہے باتچت کا ذریعہ بنا دیا وہ ایسے خط لکھتے تھے لگ رہا ہے کہ سامنے والے صبح وہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں تو یہ جانتے ہیں مکتوب نگاری کا فن مکتوب ایک نصری صرف ہے ہمارے عدبی سرمائے میں منظوم خطوط بھی مل جاتے ہیں مگر ان کی گنتی زیادہ نہیں ہے منظوم یعنی نظم کی طرح لکھا ہوا خط میں مل جاتا ہے لیکن اس کی گنتی زیادہ نہیں ہے خط کے لئے جس بے تکلوفی اور جس بے ساختہ پن کی ضرورت ہے وہ شیری پیرائے میں ممکن نہیں وہاں تو ترہ ترہ کی پابندیوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے خط میں کیا ہے بے ساختہ پن ہوتا ہے جب ہم کسی کو خط لکھتے ہو تو ایسا لگ رہا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر باتچت کر رہے ہوں لیکن شیری پیرائے میں خط لکنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس میں پابندیہ بہت ہوتی ہیں وزن ہو قافیہ ہو قافیہ وردیف کا احتمام ہو خیر یہ دونوں تو اب شیری کے لئے بھی ضروری نہیں ہیں انہیں جانے دیجئے مگر استیارہ و تشبیح سے شیر کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے ایک اور چیز ہے جو نہایت اہم بھی ہے اور محنت طلب بھی شیر کو بڑی ارقریزی اور بہت غور و فکری کے بعد ایک ایک لفظ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے خط عام طور پر اس کی محلت نہیں دیتا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیٹر بخس کے سامنے کھڑے ہو کر جیو سے پوشکارٹ نکالا قلم برداشتہ چند سطرے لکھیں اور خط لیٹر بخس کے حوالے کر دیا غرض خط کے لئے تو نصر ہی موضوع ہے نصر میں کیا ہے کہ بہت آرام سے آدمی عام لہجے میں عام طریقے سے لکھ لیتا ہے کیونکہ جتنے لوگ خط لکھتے ہیں سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنا اپنا لہجہ ہوتا ہے لکھنے کا تو خط کے لئے کیا ہے نصر ہی موضوع ہے نصری اصناف میں سب سے اہم مکتوب ہے اس کے بغیر چارہ نہیں یہ ایک شوق بھی ہے اور ضرورت بھی عالم کام علم بے علم ہر طرح کا آدمی خط لکھنے یا خط لکھوانے پر مجبور ہے اس لئے خط لکھنے کا کوئی ایک بندھا ٹکا انداز نہیں جتنے خط اتنے انداز خط بھیجنے والا کون ہے وصول کرنے والا کون ہے اور خط بھیجنے کا سبب کیا ہے یہ تینوں چیزیں مل کر خط کا مباد اور اسلوب متعین کرتے ہیں نصری اصناف میں کیا ہے خطوط جو ہے سب سے اہم ہے کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہر طرح کے لوگ خط لکھتے ہیں کوئی باہر ہے تو اپنے گھر خط لکھ رہا ہے کوئی بچہ پڑھنے گیا تو اپنے والدین کو خط لکھ رہا ہے تو خط لکھنا کیا ہے بہت ضروری ہے اور خط لکھنے کا کوئی بندھا ٹکا انداز نہیں ہے خطوط کے اقسام پر غور کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خط کی ایک قسم تو وہ ہے جسے ہم شوقیہ خط کا نام دے سکتے ہیں یعنی وہ خط جو دل بہلانے کو وقت گزارنے کو تنہائی کا احساس دور کرنے کو کسی دوست یا عزیز سے ہم کلام ہونے کو لکھا جائے غالب کے بیشتر خطوط اسی زمرے میں آتے ہیں ان کا اپنا بیان ہے کہ میں اس تنہائی میں خطوں کے بھروسے جیتا ہوں یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لیا خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو دو چار خط نہیں آ رہتے آ رہتے ہوں بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ دو دو بار ڈاک کا ہر کارہ خط لاتا ہے ایک دو صبح کو ایک دو شام کو میری دل لگی ہو جاتی ہے دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے غالب کہتے ہیں کہ خط لکھنا کیا ہے میرے لئے سب سے جلچسپ کام ہے میں اسی کے سہارے جیتا ہوں اور ہمارے پاس دن بھر میں دو چار خط آ جاتے ہیں اور دن بھر اسی میں گزر جاتا ہے کہ خط پڑھتا ہوں اور اس کا جواب لکھتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد جب قلعہ احمد نگر کی جیل میں تھے تو باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا نہ کسی سے ملنے کی اجازت تھی نہ کسی کو خط لکھنے کی ایسے میں دل کا غبار نکالنے کو وہ ایک دوست کے نام خط لکھتے رہیں اور محفوظ کرتے رہیں یہ بھی ایک شوق کی بلکہ خود مولانا کے الفاظ میں ذوق مخاطبت کے تسکین ہوئی بعد کو یہ خط غبار خاطر کی نہائیت مناسب نام سے شیئر ہوئے انہوں نے قلعہ احمد نگر کی جیل میں جب انہیں باہر جانے کیلئے بلکل منع تھا باہر کی دنیا سے کسی سے بھی ملنا خط لکھنا سب کچھ منع تو انہوں نے کہا کہ اپنے دوست کے نام خط لکھتے تھے روزانہ ایک خط لکھتے تھے اور وہ خط کیا ہے جمع ہو گیا بعد میں جب وہ جیل سے نکلے تو اس خط کو غبار خاطر کے نام سے شیئر کیا گیا غبار خاطر خط اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے غبار خاطر کا بک سمری کیا ہے آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک اس میں ڈال دوں گی اس ویڈیو میں ڈال دوں گی خط کے ایک اور قسم ہے جسے کاروباری خط کہا جاتا ہے اس خط کے پیچھے شوق نہیں ضرورت کارفرما ہوتی ہے کسی کتوب فروش کو خط لکھ کر کتابیں مگائی جاتی ہیں ریجسٹر آفیس سے انتہان کے نمبر طلب کیا جاتے ہیں روزگار دفتر سے ملازمت کا فارم مگایا جاتا ہے منسپلٹی کے کسی افتر کو خط لکھ کر محلے کی صفائی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے یہ سب کاروباری خطوط کہلاتے ہیں اسلوب نگارش اسلوب نگارش کے لحاظ سے بھی خطوط کو تقسیم کیا جا سکتا ہے کاروباری خطوطوں کی زبان سادہ اور عام فہم ہوتی ہے یہاں زیادہ سوچ وچار کا موقع نہیں ہوتا ضرورت پڑھنے پر قلم اٹھایا اور خط لکھ دیا لیکن شوقیہ خط عموماً فرصت کے عوقات میں لکھے جاتے ہیں یہاں عبارت آئی بھی ممکن ہے زبان کی نوپ پلک سوانے کا وقت بھی میسر ہوتا ہے خط کے طرز تحریر کا دارو مدار اس پر ہے کہ مکتوب نگار اور مکتوب علیہ کا علم کتنا اور ذوق کیسا ہے عالم کسی عالم کو خط لکھے گا تو زیادہ امکان ہے اس بات کا ہے کہ انداز عالمانہ ہوگا علامہ شبل سرسید اور مولوی نظر احمد کے خطوط اس کی مثال ہیں ان کا مجاز شیری اور طبیعت نفاست پسند ہوگی تو شیری وسائل سے زیادہ کام لیں گے مولانا عزاد اور مہدی افادی کے خطوط اس کی مثال ہیں مولانا عبد الماجید دریابادی کا رجحان فلسفے کی طرف تھا تو انہوں نے فلسفیانہ خطوط لکھے ہیں عام آدمی کے خطوط عموماً کاروباری ہوتے ہیں اور صدی سادی زبان میں لکھے جاتے ہیں جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں خط اسی طرح کا لکھا جاتا ہے جو عالم لوگ ہوتے ہیں وہ عالمانہ ڈھنگ سے خط دکھتے ہیں اس میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جو فلسفی ہوتے ہیں وہ فلسفانہ ڈھنگ سے خط لکھتے ہیں لیکن جو عام آدمی ہوتے ہیں وہ بالکل عام داز میں خط لکھتے ہیں عام الفاظ میں خط لکھتے ہیں ان کے زبان بالکل صدی سادی ہوتی ہیں القاب و آداب خطوط کا لازمی حصہ ہے اور انہی سے آغاز ہوتا ہے غالب نے بغیر القاب و آداب کے بھی چند خطوط لکھے ہیں یہ ان کے جدت طراز طبیعت کا نتیجہ تھا ورنہ اس قادے کی پابندی کی جاتی ہے اور اسے ترک کرنے کی چندان ضرورت بھی نہیں القاب و آداب یعنی کسی کو مخاطب کرتے ہیں سلام کرتے ہیں لیکن غالب نے کبھی کبھی کتنے سارے خط میں القاب و آداب نہیں لکھے ہیں تو یہ کیا ان کے جدت طراز طبیعت کا نتیجہ تھا کیونکہ وہ کچھ اپنے حساب سے کرتے تھے اپنے دھنگ سے کرتے تھے انگریزی میں تو عام طور پر ڈیئر یا مائی ڈیئر سے سارا کام چلا رہتے ہیں بعض لوگوں نے اردو میں بھی اسے رواج دیا گوہ اس کے ضرورت نہیں تھی ہماری زبان میں بے شمار القاب و آداب ہیں بڑوں کے لیے الگ چھوٹوں کے لیے الگ اور ہم رتبہ مکتوب علیہ کے لیے جدہ گانا حس و ضرورت ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح خط کے آخر میں مکتوب نگار اپنا نام لکھنے سے پہلے محض نیاز مند آپ کا اپنا اور اسی طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جن میں سے کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے یہاں بھی مکتوب علیہ سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے غالب نے بعض خطوں میں لکھا ہے جواب کا تعلق غالب مذہب پہدہ کرنے کو خافیہ بھی ملا دیا ہے ہمارا یہ منشاہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ غالب کی پیروی کریں یا قافیہ ملانے کی کوشش کریں راز و نیاز مکتوب کی ایک خاص صفت ہے کیونکہ خط میں آدمی بہت ساری اپنے دل کی بات لکھتا ہے اپنے راز و نیاز لکھتا ہے تو یہ کیا ہے خط کے ایک صفت ہے یہاں مکتوب نگار مکتوب علیہ سے سرگوشیاں کرتا ہے اس لئے بزرگوں سے یہ نصیحت سنتے آئے ہیں کہ دوسرے کا خط کبھی نہیں پڑھنا چاہیے واقعے ہم لوگ بزرگوں سے یہ نصیحت سنتے آئے ہیں کہ دوسروں کا خط نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ خط میں کسی نے کسی کے لئے کیا لکھا ہے اپنے دل کی بات لکھی ہے راز و نیاز لکھا ہے تو دوسروں کا خط نہیں پڑھنا چاہیے ممکن ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جو وہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں خط میں اس کے آگے دل کھول کے رکھ دیتے ہیں پھر بھی ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی خواہو کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو غالب کے خطوط جب ان کے ایک شاگرد نے چھاپنے چاہے تو انہوں نے یہ کہہ کر مخالفت کی کہ ان میں نیج کی باتیں ہیں یعنی نیجی زندگی کی باتیں ہیں لیکن جب کسی شخص کا رتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے تو اس کی اور اس کے خطوط تو لوگ خاص طور پر پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ خطوط مصنف کی زندگی پر بہت روشنی ڈالتے ہیں جب ہم کسی کے خط پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ پتا چلتا ہے تو ہم غالب کے خط بہت پڑھتے ہیں غالب کے خط بہت پڑھے جاتے ہیں کیونکہ خط پڑھنے سے کیا ہے ان کی زندگی پر بہت روشنی پڑھتے ہیں ان کی زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہیں خطوط کے اہمیت پر کئی پہلوں سے غور کیا جا سکتا ہے یہ ہیں عدبی اہمیت تاریخی اہمیت اور سوانہی اہمیت ہر زبان میں خطوط کے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کو عدب میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے بعض خطوط کو تاریخی اہمیت حاصل ہوتی ہے کچھ مکتوب نگار صرف ذاتی اور نجی باتیں ہی قلم بند نہیں کرتے بلکہ اپنے اہد و ماحول پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں جس سے کبھی سیاسی صورت حال پیش نظر ہو جاتی ہے کبھی لفظوں میں معاشرت کی تصویر اُبھر آتی ہے جو تبدیلیاں رون اما ہو رہی ہیں ان کا ذکر درمیان میں آ جاتا ہے یا جو مسائل درپیش ہیں ان پر اظہار خیال ہو جاتا ہے خطوط کے اہمیت اس لئے ہے کیونکہ جب ہم خط لکھتے ہیں تو بہت ساری تاریخی باتیں اس میں اُبھر کر آ جاتی ہیں سماج میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کا ذکر بھی درمیان میں آ جاتا ہے جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کا ذکر بھی گیا ہے درمیان میں آ جاتا ہے اس لئے خط گیا ہے ایک تاریخی نصر بھی ہے سوانائی نقطہ نظر سے خطوط کی اہمیت بہت زیادہ ہے خطوط سے مصنف کے بارے میں اپنے جن کمزوریوں کو چھپانا چاہتا ہے خطوط میں اکثر وہ باتیں بے اختیار اس کے قلم سے نکل جاتی ہیں اور آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ رہ جاتی ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ اچھا خط لکھا کسی ایک شخص کو جاتا ہے لیکن اسے پڑھتے ہزار لوگ ہیں ناویل و افثانہ سے زیادہ تاریخی و سوانہ سے بڑھ کر مقاتب کو قدر و منزلت کی نظر سے دکھا جاتا ہے افثانہ بھی پڑھا جاتے ہیں ناویل پڑھا جاتے ہیں تاریخ و سوانہ بھی پڑھا جاتی ہے لیکن مقاتب کو کیا ہے قدر و منزلت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے کیونکہ اس میں مصنف کے بارے میں بہت سی جانکاری معلوم ہوتی ہے وہ کس طرح خط لکھتے تھے ان کے زندگی میں رہنے سہنے کا طریقہ کیا تھا وہ کس طرح لوگوں سے باتیں کرتے تھے تو خط سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور آپ یہ بھی لکھیں کہ آپ نے کسی کو خط لکھا ہے کہ نہیں ہمیں کمنٹ باکس میں دکھیں کہ آپ نے کس کو خط لکھا ہے اللہ حافظ